اسلام علیکم فیورز میرا نام ڈاکٹر اینی ہے امید ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خورم اور جندرست ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے انڈومیٹریوسس کیا ہے انڈومیٹریوسس سے انفرٹلیٹی کیسے ہوتی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے انڈومیٹریوسس کا مطلب ہے کہ یوٹرس کی اندرونی لائنی جسے ہم انڈومیٹرم کہتے ہیں وہ یوٹرس کے علاوہ بھی کسی اور جگہ انپلانٹ ہو جائے جیسے یوٹرس کے پیچھے کے لئے پر آوریز کے اندر ٹیوبز کے اندر تو یہ جو انڈومیٹریل انپلانٹس ہیں اس کی وجہ سے انڈومیٹیوسس ہوتا ہے ہر منتلی سائیکل میں جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس انڈومیٹریوم سے بھی بلیڈنگ ہوتی ہے اور یہ بلڈ جب آوریز میں اکٹھا ہو جاتا ہے تو چوکلیٹ سسٹ بناتا ہے اور اس بلیڈنگ کی وجہ سے ہی منتلی سائیکل میں شدید درد رہتا ہے تو جب ہم الٹرا ساؤن کرواتے ہیں اس میں ہمیں اووریز میں چوکلیٹ سسٹ نظر آ سکتی ہیں اگر یہ انڈومیٹریل انپلانٹس یوٹرس کے پیچھے کی طرف یا ٹیوبز میں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ایڈیشن بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے یوٹرس نیچے چپک سکتا ہے اور اووریز اور ٹیوبز بھی آپس میں چپک جاتی ہیں ٹیوبز کی نارمل شیپ یعنی کنٹور برقرار نہیں رہتا جس کی وجہ سے کنسیف کرنے میں پرابلم ہوتی ہے کیونکہ وہاں بلیڈنگ کی وجہ سے ایمبیو ایمپلانٹیشن کے لیے اچھی کنڈیشن نہیں رہتی اب آتے ہیں انڈومیٹریلس کے علاج کی طرف انڈومیٹریلس کا ٹریٹمنٹ جانے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ انڈومیٹریلس is a disease which is not treatable یعنی اس کا کوئی کیور یعنی مستقل علاج نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک بار کوئی دوائی دے دی یا سرجری کر دی تو یہ ختم ہو جائے گی یہ بار بار سر ہو جاتی ہے کیونکہ یہ recurrent disease ہے کیونکہ وہاں انڈومیٹریل لائنی ہے جو جا نہیں سکتی اور بار بار ہو جاتی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ سمٹمز پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر اس کا سمٹم انفرٹلیٹی ہے تو فرس لائن ٹریٹمنٹ لیپروسکوپی ہے لیپروسکوپی بھی بار بار نہیں کرتے کیونکہ لیپروسکوپی میں بھی جب اوویرین ایمپلانٹس کی سرجری ہوتی ہے یا انڈومیٹریل میں اس کو نکالتے ہیں تو اوویرین ٹیشو کو ڈیمیج ہوتا ہے اور اس سے نمبر اف ایکس کم ہو جاتے ہیں جس سے کنسپشن کے چانسز اور آئی وی ایف کا سکسیس ریٹ بھی کم ہوتا ہے لیپروسکوپی کے ذریعے ہم انڈومیٹریلس کی گریڈنگ کرتے ہیں کہ یہ مائلڈ ڈیزیز ہے مورڈر ہے یا سیویر اور اس گریڈنگ کے مطابق ہی پھر مریض کا علاج کیا جاتا ہے یعنی جب ہم لیپروسکوپی کر رہے ہیں اسی ٹائم ہم اگر چوکلیٹ سسٹ ہے تو اسے ریموف کر سکتے ہیں جہاں پر ایڈیجنز یعنی جھلیاں بنی ہوئی ہیں انہیں ہٹا سکتے ہیں جو انڈومیٹریل امپلانٹس یوٹرس پہ ہیں انہیں برن کر سکتے ہیں یہ سب کر کے انڈومیٹیوسس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو لیپروسکوپی کے بعد جو اگلا سال ہوتا ہے وہ گولڈن پیریڈ ہوتا ہے جس نے قدرتی طور پر کنسیب کرنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں اگر تو انڈومیٹریالٹک سسٹ کا سائز تین چار سینٹی میٹر سے بڑا ہے اور آپ نے لیپروسکوپک سیجری کروائی ہے یا انڈومیٹریالٹک سسٹ کا سائز دو دین سینٹی میٹر سے کم ہے تو ان پیشنٹس میں نیچرل پرگننسی یا آئیو آئی کی کوشش بھی کی جاتا سکتی ہے ان خواتین میں یہ بات بہت اہم ہے کہ انڈومیٹیوسس کی وجہ سے ان کی ٹیوب لکٹ نہ ہو تو ہی آئیو آئی یا نیچرل پرگننسی کی ٹرائی کامیاب ہو سکتی ہے لیکن اگر ان سسٹ کا سائز تین چار سینٹی میٹر سے بڑا ہو تو زیادہ تر خواتین کو سرجری کی ضرورت پڑتی ہے اور بہتر ہے کہ یہ سرجری لیپروسکوپی کے ذریعے ہی کروائی جائے گریڈ وان انڈومیٹیوسس میں ڈیزیز بہت مائلڈ ہوتی ہے الٹرا سانڈ پر چاکلیٹ سسٹ نہیں ہوتی کیوبز کھولی ہوتی ہیں پیشنٹس کو پین ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ انجیکشن لگوانے پڑے گریڈ ٹو انڈومیٹیوسس میں مریض کو بہت زیادہ پین ہوتی ہے لیکن الٹرا سانڈ پر چاکلیٹ سسٹ نہیں بنی ہوتی گریڈ ٹری اور ٹو میں الٹرا سانڈ پر انڈومیٹیومس یا چاکلیٹ سسٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پیشنٹ کو شدید درد ہوتا ہے گریڈ وان اور ٹو کے لیے ہم نیچرل پرگننسی یا آئیو آئی کا ٹرائل دے سکتے ہیں اگر ان پیشنٹس کی ٹیوبز کھولی ہیں ان کو میڈیسنز دے کر اویرین سٹیمولیشن کر کے تین یا چار سائیکل آئیو آئی کے کیا جا سکتے ہیں لیکن گریڈ ٹری اور ٹو میں نیچرل پرگننسی کی کوشش نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس میں بہت ایڈیشنز ہوتی ہیں ٹیوبز بلوک ہوتی ہیں اندر کا انوائرمنٹ نیچرل پرگننسی کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا جن خواتین کو سوئے انڈومیٹیوسز ہیں ان میں سرجری کے ذریعے جتنی ملجی کوشش کی جائے ٹیوبز اور اووریز اور یوٹرس کا نارمل ریلیشنشپ پر قرار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سب آپس میں جوڑے ہوتے ہیں ان خواتین کو پرگننسی کے لیے آئیوی ایف کی آپشن ہی دی جاتی ہے تو جن خواتین میں گریڈ ٹو یعنی سوئے انڈومیٹیوسز ہوتا ہے وہ نیچرلی کنسیو نہیں کر سکتی اور ان کو چاہیے کہ وقت ضائع کیے بغیر آئیوی ایف کی طرف جائیں جن پیشنٹس نے اپنی فیملی کمپلیٹ کر لیے ہوتی ہے لیکن ان کو انڈومیٹیوسز کی وجہ سے بہت پین ہوتا ہے تو ان کو انجیکشن جیسے زولیڈیکس وغیرہ لگائے جاتے ہیں جو وقتی طور پر چار سے چھے مہینے تار پنسلی سائیکل کو روگ دیتے ہیں اور انڈومیٹیوسز پر کسی حد تک قابو پا لیا جاتا ہے بعض مریضوں میں جن میں درد ناقابل برداشت ہوتا ہے اور انہوں نے اپنی فیملی کمپلیٹ کر لیے ہوتی ہے ان بیشنز میں ہم اووریز کو ریموف کر دیتے ہیں تاکہ نہ ان میں سے ہارمونز نکلیں نہ بلیڈنگ ہو اور نہ ہی مریض کو شدید درج سے دوچار ہونا پڑے ان مریضوں کو ہم بعد میں ایچ آٹی یعنی ہارمونل ریپلیسمنٹ تھیرپی پر ڈال دیتے ہیں تاکہ اووریز نکالنے کی وجہ سے جو مینوپوزل سمٹمز ہوئے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے اس کے لیے ضروری ہے اگر آپ کو میری آت کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ